بانو آپریشن کی کہانی اس تہشتگردوں کی گرفت سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اہلکار کیسے مکھن سے بال کی طرح نکال لیے گئے اندرونی کہانی سامنے آگئی بنوں میں سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں پچیس تہشتگرد مارے گئے ساتھ نے سرنڈر کیا جبکہ تین فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے آئر بی چیف جنرل آسن منیر 29 دسمبر کو چارج سنبھالنے کے بعد سے مکمل متحرک ہو چکے ہیں بنوں میں کاروائی کے بعد کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان میں ریاستی رٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنا دیا لیکن معاملہ الٹا دہشتگردوں کے گلے پڑ گیا اسکری ذرائع کے مطابق بنوں میں اہلکاروں کو یہ رغمال بنائے جانے کے بعد کیے گئے آپریشن کلین اپ کو تاریخ کی کامیاب ترین آپریشنز میں لکھا جائے گا یہ آپریشن بہترین پیشہ ورانہ طریقے اور انتہائی سبرازمہ مراحل میں مکمل کیا گیا اور فوج نے پیچیدہ ماحول یا کسی اور فیکٹر کا پریشر نہیں لیا اسکری ذرائع کے مطابق بنوں آپریشن کے بعد سے پسل آر جنرل آسن منیر کا وزیرستان اور سس جی ہیڈ پوٹر کا دورہ انتہائی اہمیت کا خامل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بنوں آپریشن میں دہشتگردوں کی بڑی تعداد کے مارے جانے کو کلدن تحریک پاکستان اپنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے کامیاب آپریشن کے بعد آرمی چیف نے ایس ایس جی اور وزیرستان کا دورہ کیا جس سے فوج عوام اور دہشتگردوں کو انتہائی مضبوط پیغام گیا ہے اس طورے میں آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج دہشتگردوں کی طرف سے شروع کی گئی لڑائی کو دہشتگردوں کے گھڑ تک لے جائیں گی آرمی چیف نے دہشتگردی کے گھٹ جوڑ کو حتمی طور پر توڑنے کا پیغام بھی دیا ہے آرمی چیف نے بنوں آپریشن کے ہیرو ایس ایس جی کمانڈو اس کو ماتھے کا جھومر قرار دیا اسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے عظم سے واضح ہو چکا ہے کہ بنوں آپریشن دہشتگردی کی جنگ کی آخری لڑائی کا نکتہ آغاز ثابت ہوگا جی ویورز پاکستان نیوز انٹرنیشنل سپل وقت اتنا ہی مزید خبروں اپ ڈیٹس تجزیوں اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا